ہیلو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے آئنٹ پینٹس، کریمز اور جیلز کے بارے میں یہاں پر جانیں گے کون سے کریمز یا آئنٹ پینٹس یا جیل کا کب یوز کیا جاتا ہے چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسکار مارس اور کٹ کے بارے میں تو کٹ کے دوارہ جو فیس پر اسکار مارک لگ جاتا ہے اس کو کیسے ریموگ کیا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں فیس پر جیسے ہی کٹ لگ جاتا ہے تو اس کٹ کو ہیل کرنے کے لیے تو یہاں پر کولیجن فائبر یہاں پر اکھٹا ہو کر اس کو ہیل کر دیتے ہیں اب یہاں پر کولیجن فائبر کے اکھٹا ہونے کے کارڑ اور اس جگہ کوئی جو گلینٹس ہوتی ہیں وہ دینیچرڈ ہو جاتی ہیں تو اسی کے کارڑ جو اسکار ہوتا ہے یہاں پر دوسری اسکن ٹون سے الگ ہو جاتا ہے تو یہاں پر اسپسٹ روپ سے دیکھیں یہ اسکار دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر اس کی کریمز کے بارے میں تو کون کون سی یہاں پر کریمز کا یوز کیا جاتا ہے دیکھیں یہاں پر جو کٹ ہوتا ہے اگر یہ تازہ تازہ کٹ ہوتا ہے نیولی کٹ ہوتا ہے تو یہاں پر ان کریمز کا یوز کیا جا سکتا ہے یہاں پر جیسے کہ میڈرما ایڈوانس پلس کریم اور دوسری آتی ہے کونٹریکٹ ٹیوب ایکس ان دونوں میں سے کسی ایک کریم کا یہاں پر یوز کر لیا جاتا ہے اور اگر یہ اسکار یا مارک یہ لمبے سمیں سے ہے تو اس میں کریم کا یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کریم سے ریموپ نہیں ہو سکتا تو یہاں پر پلاسٹک سرجری یا لیزر سے اس کو ریموپ کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر نیکس بات کر لیتے ہیں بیٹنو بیٹ این اور بیٹنو بیٹ سی کریم کے بارے میں تو یہاں پر ہم جانیں گے کہ بیٹنو بیٹ این اور بیٹنو بیٹ سی جو ہے یہ فیسیل کریم ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس میں کون کونسی میڈیسن کا مکشر ہوتا ہے تو بیٹنو بیٹ این بیٹنو بیٹ این میں ہوتا ہے بیٹا میتاسون اور نیومائیسن تو یہاں پر جو بیٹنو بیٹ این میں این لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیومائیسن تو یہاں پر بیٹا میتاسون جو ہوتا ہے ایک اسٹرائیڈل میڈیسن ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں کسی بھی میڈیسن کے انتے میں اگر سون ٹرما جاتا ہے اس کا مطلع ہوتا ہے وہ اسٹرائیڈل میڈیسن ہوتی ہے بیسے ہی دیکھئے بیٹنو بیٹ سی میں بیٹنو بیٹ سی میں ہوتا ہے بیٹا میتاسون اور کلیو کیونول تو یہاں پر سی کا مطلع ہوتا ہے کلیو کیونول تو یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس کے یوز کے بارے میں تو اس کا یوز ایکزیما مطلب کہ داد خاز خجلی میں اس کا یوز کیا جاتا ہے دوسرا سوریاسس سوریاسس میں دیکھئے کیا ہوتا ہے یہاں پر اسکن جو ہوتی ہے وہ پپڑی کے روپ میں چھٹنے لگتی ہے اس کو ہم سوریاسس کے نام سے جانتے ہیں نیکس آتا ہے انسیکٹ بائٹ اگر یہاں پر کوئی کیڑا بغیرہ کاٹ لیتا ہے تو بیٹنوویٹ این یا بیٹنوویٹ سی یہاں پر لگایا جا سکتا ہے نیکس آتا ہے پریکل ہیٹ مطلب اگر سریر پر گھموریاں ہو جاتی ہیں تب بھی اس کریم کا یوز کیا جا سکتا ہے تو یہ کریم کوئی فیسیل کریم نہیں ہوتی ہے یہ پیمپلز اور اسکن کلر کو فیر نہیں کرتی ہے تو اس کریم کو چہرے پر لگانے سے بچیں ساتھی ساتھ یہاں پر جان لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو پہلا سائیڈ ایفیکٹ ہے اسکن ریڈ نیس اسکن دیکھئے اس ٹائپ سے لال پڑ جاتی ہے دوسرا اسکن برننگ اسکن میں یہاں پر دیکھئے برننگ سینسیسن دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کہ جنرل ٹائپ کی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے نیکس آتا ہے اسکن ایریٹیشن تو اسکن میں دیکھئے یہاں پر ایریٹیشن سا محسوس ہوتا ہے تو یہ بیٹنویٹ این اور سی کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اب یہاں پر جان لیتے ہیں کیل مہا سے پیمپرز اور ایکنی میں کون کون سے کریمز اوائنٹمنٹس اور جیل کا یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پر سیلیسلکس ایس ایف سیکس اور ایکنی ڈروپ پلس اور ایزی ڈرم ٹین پرسنٹ اور یہاں پر کچھ جیل دے رکھے ہیں جیسے کہ ٹیزرو ٹین جیل دوسرا پیرو کلن اور تیسرا ایڈیپلین جیل تو ان اوائنٹمنٹس اور ان جیل کا یہاں کیل اور محاسوں میں ان کا یوز کیا جا سکتا ہے نیکس بات کرتے ہیں ملازمہ تو یہ ملازمہ کیا ہوتا ہے تو پرگننسی کے کارڑ جو فیمیل بوڈی میں ہورمولل چینج ہوتے ہیں اس کے کارڑ اسکن پر اس ٹائپ کے ڈارک اسپوٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اسی کو بولتے ہم ملازمہ تو اس ملازمہ کو ریموپ کرنے کے لیے کونسی کریم کا یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پر لومیلا کریم کا یوز کیا جاتا ہے اور اگر فیس یا بوڈی پر اس ٹائپ کے بلیک ٹائپ کے دھبے دکھائی پڑتے ہیں تو یہاں پر میڈرما کا یوز کیا جاتا ہے نیکس بات کر لیتے ہیں اسکن لائٹ کریم کے بارے میں تو اسکن لائٹ کریم کا کہاں پر یوز کیا جاتا ہے اس کا یوز ملازمہ کے کیس میں کیا جاتا ہے مطلب اسکن پر کالے رنگ کے دھبے پڑ جانا کہلاتا ہے ملازمہ دوسرا برن اسپوٹ اگر دیکھئے جلنے کا اس ٹائپ کا یہاں پر اسپوٹ پڑ جاتا ہے پڑی پر کہیں ڈارک سپوٹ ہے تو یہاں پر اسکن لائٹ کا یوز کیا جاتا ہے نیکس جیل آتا ہے کلنسی کلیر جیل تو کلنسی کلیر جیل کا یوز کب کیا جاتا ہے اس کا یوز پیمپلز مطلب کہ دانے اور ایکنی مطلب کے محاسوں میں کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے بینزوئل پروکسوائٹ چیل تو اس کا بھی یوز پیمپلز مطلب دانے اور ایکنی مطلب محاسوں میں کیا جاتا ہے نیکس بات کر لیتے ہیں سیلی سیلکس estr6 تو اس کا بھی یوس ایکنی مطلب محاسے اور سوریاسز سوریاسز مطلب کہ اسکن کی اوپر کی پھڑی اس ٹائپ سے ہٹ جاتی ہے تو اس کو ہم سوریاسز کے نام سے جانتے ہیں اور اسکن بارڈ مطلب کہ اسکن میں اس ٹائپ کے مسے پڑ جاتے ہیں تب اس کا یوس کیا جاتا ہے نیکس جیل آتا ہے برگریز ایکوی فولیام تو اس جیل کا یوس کب کیا جاتا ہے اور اگر فیس پر اس ٹائپ کے پمپلز یا ایکنے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اس کا یوز کیا جاتا ہے اور اگر آنکھ کے آس پاس اس ٹائپ کے بلیک کلر کے سرکل بن جاتے ہیں تو یہاں پر اس جیل کا یوز کیا جاتا ہے